اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ٹک ٹاک سٹار کے حوالے سے کہ جو اچانک سے آتے تو دوستوں کی صورت میں ہیں لیکن اس کے بعد جب شہرت ملتی ہے تو شہرت ملنے کے بعد دوستوں کو یوں بھولتے ہیں کہ جیسے ان کا ان کے ساتھ کوئی وجود ہی نہ رہا ہو جی ہاں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹک ٹاک سے شہرت پانے والی دو ایسی دوستوں کے بارے میں جنہیں آپ حریم شاہ اور سندل شاہ کے نام سے جانتے ہیں آج کل اگر کچھ لوگ حریم شاہ کو فالو کر رہے ہوں یا ان کی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حریم شاہ جو ہیں وہ آج کل پیرس میں موجود ہیں اور وہ ویڈیوز میں اکیلی نظر آ رہی ہیں بلکہ ان کے بوائی فرینڈ ہیں یا کون ہیں ان کے ساتھ یہ تو خیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اس ویڈیو میں ہمیں ان کی دوست سندل شاہ کی جگہ وہ نظر آ رہے ہیں پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں جو کہ انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر اپنے جو ان کا افیشل اکاؤنٹ ہے اس پہ دی اور اس کے بعد اس پہ جو ہیں وہ ہم مزید بات کرتے ہیں زمانہ جلے گا ہم اور جلائیں گے ہمارے پہلے بہت دشمن تھے ہم اور بنائیں گے ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا تم کو میں چھرا لوں گا تم سے دل میں چھپا لوں گا تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے یہ گلتی رہی ہے تیری کسور نظر کا ہے جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا وہ نہ چھوٹوں گا کیا میرے طرف میں کلیر میں کم سوری ہے دیسی دیسی نہ گولیا کے چھوڑی رہا اس دیسی کی بھینیاں دنیاں ہو اوہ آسماں ملا زمین کو میری آدھے آدھے پورے ہیں تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی تو اس پہ مرتی ہو دنیا سے نہیں درکی ہو نام سے اس کے سبرتی ہو پل پل آہیں بھرتی ہو مانا کے مجبوری ہے چاہت ابھی مانا کے مجمع کوئی نہیں ہے اپنا ہمیں معلوم نہیں تھا ہم روئیں گے اتنا ہمیں معلوم نہیں تھا ان کو ہم نے تھوڑا سا مکس اپ کیا ہے کچھ ویڈیوز کو جو انہوں نے اپلیوٹ کی ہیں اور اس میں وہ بلکل آپ کو کچھ ویڈیوز بھی سولو نظر آ رہی ہیں اور کچھ ویڈیو ایسی ہیں جن میں وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ جو بھی ان کے ہمراہ وہ شخص موجود ہے ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی دوست سندل شاہ اور حریم شاہ انہوں نے مل کے ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا شروع کی اور ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایسی ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ وہ مشہور ہو گئے سب سے زیادہ شہرت بنیادی طور پر ان کو تب ملی جب انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے جو ایم این ایز ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے آفیسز میں گئی اور وہاں پر جا کر ویڈیوز بنائیں سب سے پہلے فیاضر حسن چوہان جو پاکستان طریقہ انصاف کے سبائی دانما ہے ان کے آفیس میں گئی وہاں پر جا کر انہوں نے ویڈیو بنائی جو کہ وائرل ہوئی اس کے بعد خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد ان کی جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آئیں وہ ویڈیو تھی جو ان کی زیادہ شہرت کا باعث بنی میں حضرت ہوں جب وہ فوراں آفیس میں جہاں کے ایک عام بندہ تو جائی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا وہاں پر انہوں نے نہ صرف یہ وہاں پہنچی ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز بنی بلکہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے اپنے تصاویریں بنائی جانگیر ترین کے ساتھ بھی اور دیگر جو پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی رہنما ہے ان کے ساتھ بھی ان کے تصاویر جو ہیں جس کے بعد یہ زبانے زیادہ عام ہونا شروع ہو گیا کہ شاید ان کے پیچھے جو ہے وہ کچھ اور کوئی اور طاقت جو ہے وہ برسلے پیکار ہے ایون کے سوشل میڈیا پر کچھ ایسا بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب ان کے پیچھے جو ہے وہ فورن فنڈنگ ہو رہی ہے یا اسرائیل کا بھارت کا ہاتھ ہے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جارہا ہے پاکستان کے راز جو ہے وہ اگلوانے کی کوشش کی جارہی ہے خیر یہ تو لوگوں کی اپنے اپنی رائے تھی لیکن حقیقت میں خیر ایسا کچھ نہیں تھا ان خواتین کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان سے ایک انٹریو کے دوران پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کبھی بھی یہ پلان نہیں کیا تھا لیکن کیونکہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کی ووٹر ہیں سپورٹر ہیں عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ان کو جانے کا موقع ملا اور کوئی بھی ویڈیوز پلان نہیں تھی چھپکے نہیں بنائیں بلکہ سب کو پتا تھا یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب اوفیشلز کو پتا تھا کہ یہ وہاں پر موجود ہیں اور اس طرح کی یہ سوشل میڈیا سٹار ہیں تو ان کو جانے کیوں دیا گیا خیر اس پہ تو بہت سے جواب آ چکے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہمارا مدہ یہ نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہمارا مدہ یہ ہے کہ آخر سوشل میڈیا پر حریم شاہ اور سندل شاہ کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ دونوں غائب ہو چکی ہیں آئی مین کہ سندل شاہ بالکل غائب ہو چکی ہیں اور حریم شاہ جو ہیں وہ ویڈیو میں ہمیں اکیلے نظر آ رہی ہیں تو خبر یہ ہے کہ ان دونوں دوستوں کے درمیان شہرت کو لے کے کچھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں اور ان کی آپس میں کسی بات پر توتو میمہ بھی ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے حریم شاہ جو ہیں انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیا ہے اور سندل شاہ جو ہیں وہ اپنے راستے الگ کر چکی ہیں اور اب سندل شاہ جو ہیں وہ آپ کو کسی اور روپ میں شاید کسی الگ سے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے نظر آئیں گی لیکن حریم شاہ کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ حریم شاہ جو ہیں وہ اب آپ کو نظر آتی ہیں اکیلی ویڈیوز کے اندر یا اپنے کسی دوست کے حملہ جو کہ اس وقت بیرون ملک کے دور پر وہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور حریم شاہ کے بارے میں کچھ فیکٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ حریم شاہ کا تعلق انہاری طور پر جو ہے ایبیٹ آباد سے ہے اور دو دفعہ یہ شادی کر چکی ہیں دونوں دفعہ یہ طلاق آفتہ بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پھر سوچل میڈیا پر اسٹار بنی اور اب دنیا کے مختلف ملکوں کی یہ سیر کر رہی ہے کس طریقے سے کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں کون سپورٹ کر رہا ہے یہ تو خیر اس کا جواب تو وہی دے سکتی ہیں لیکن ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھئے دوستی بہت انمول چیز ہے اس کی قدر کیجئے کیونکہ جب دوست شہرت پانے کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کو آپ میرے خیال میں داگتار کر دیتے ہیں تو یہی کچھ ہم نے دیکھا ہے حریم شاہ سندل شاہ کی اس ویڈیو میں بھی ان کی دوستی میں بھی کہ جب شہرت ملی اور یہ رات و رات جو ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہیں فیم پا گئی مشہور ہو گئی تو اس کے بعد ان کے راستے جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں تو آپ کو آج کی ویڈیوز کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا جا کے اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کی جو دوستی ہے وہ کیوں ٹوٹی آیا کسی وجہ شہرت تھی پیسہ تھا یا کہ کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کی ویڈیو دوستی وہ ختم ہوئی تو ہمیں کومنٹ باکس میں اس کا جا کے اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو اس کی ویڈیو کیسے لگی اور بنیادی طور پر ان دونوں کے درمیان آپس میں لڑائی کی وجہ کیا ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ